گڈو پاور پلانٹ میں دو روز قبل ہونے والی خرابی ٹھیک نہ ہو سکی جنوبی پنجاب سندھ کے کئی علاقوں کو تیسے روز بھی گھنٹوں بجلی بندش کا سامنا گڈو پاور پلانٹ پر پانچ سو کیوی سرکٹ ڈریکر کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا جا سکا ہے اس سارے صورتحال کے باعث مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اسی پر بات کرتے ہیں شاہد اجمل سے شاہد اجمل بتائیے گا مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیا بتایا جا رہا ہے محکمہ کی جانب سے جی بالکل گھنڈو پاور پلانٹ میں دو روز قبل ہونے والی جو خرابی تھی وہ ابھی تک ٹھیک نہیں کیا سکی اور گھنڈو پاور پلانٹ سے منسلک پانچ سو اور دو سو بیس کیوی لائنوں پر ٹرپنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے جنوبی پنجاب سندھ کے کئی علاقوں کو تیسرے روز بھی دھنٹوں بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گھنڈو پاور پلانٹ پر پانچ سو کے کیوی سرکٹ بریکر کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا جا سکا جبکہ سسٹم پر جو فارس کے باعث دیگر ٹرانسمیشن لائنز کا نظام متاثر ہو رہا ہے پانچ سو کیوی کے نقصان پہنچنے والے حصے کی تبدیلی کے لیے کئی دن سے کوشش کی جاری ہیں اور اس میں مزید کئی دن لگ سکتے ہیں ذراعہ کا کہنا ہے کہ موسمی حالات کی وجہ سے انٹی ڈی سی کا ساؤس سسٹم بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور انٹی ڈی سی کی جانے سے سوچ یارڈ کو بحال کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا جی